خیبر پختورخہ کے وزیر اطلاعات شوکت یوسف زی اس وقت میڈیا کو بریف کر رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی آپ کو میں بتا دوں کہ کیوں یہ نوبت پیش آئی ایک تو بڑے پرابلم ہے کہ بہت سارے ادارے ہیں ایک جاتا ہے وہ اپنا وہاں پہ مجسٹریٹ چلا جاتا ہے وہ الگ چھاپے مارتا ہے پھر فور اتھارٹی چلی جاتی وہ الگ چھاپے مارتی ہے کچھ اور ادارے تو ان کو ریگولرائز کرنا ہے تاکہ اگر کئی چھاپا مارنا ہے تو سارے ادارے مل کر جائیں یہ نہ ہو کہ الگ الگ یہ کسی اور حکومت کے لوگ ہیں یہ کسی اور حکومت کے لوگ ہیں جس سے عوام کو پریشانی ہو رہی ہے اس کو کم کرنے کے لئے یہ کیا گیا اسی طرح صوبائی کابینہ نے خیبر پختنخواہ چیریٹی ایک دو آزار انیس کے شیک زیرو اور آر کی چھپائی میں ہونے والی غلطوں کی تصیبی کی یہ بڑی معمولی تھی جس طرح جو ریجسٹ سیکشن اٹھارہ میں آ رہا تھا اسی طرح جو سینکشنل آتھارٹی ہے اس کو سیکشن اٹھارہ میں ڈالا گیا تھا وہ سیکشن انیس میں تھا تو وہ صرف کرے کرنے کی منظوری دی دوسرا جو خیبر پختنخواہ چیریٹی ایک دو آزار انیس کے تحت ایک کمیشن کے کیام کا معاملہ یعنی اس کی منظوری دی گئی کمیشن کی اور یہ جو مقصد ہے ایک تو جو یہ ایکٹ بنا ہے چیریٹی ایکٹ اس پر عمل درمت یقینی بنانا ہے دوسرا یہ جو فنڈنگ جو اکھٹا کرنے کا ایشو آتا ہے جو ایف ایٹی ایف میں ہمارے بڑے پاکستان کو جو ہے دوسرا یہ جو فنڈنگ جو اکھٹا کرنے کا ایشو آتا ہے جو ایف ایٹی ایف میں ہمارے بڑے پاکستان کو جو ہے اس کے اندر اسی لئے رکھا گیا ہے تو یہ جو چیریٹی ایکٹ ہے اس میں اس کو منیٹرنگ کیا جائے گا اور اس کے لئے جو سیکٹری داخلہ ہے اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے اور پانچ سیکٹری کمیٹی اس کے اندر کمیشن ساری سیکٹری داخلہ کی سربراہی میں جو کمیشن بنائے چیلیٹی کمیشن اس میں سیکٹری فینانس سیکٹری ریلیف وزیراعلا کے پرنسپل سیکٹری اور کمیشنر مردان ان کو شامل کیا گیا اس میں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام جو بھی فنڈ اکھٹا کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کیا جائے اس کی مانیٹرنگ کیا جائے کہ کہیں غلط طریقے سے فنڈ اکھٹا نہ کیا جائے یا غلط جگہ پہ اس کا استعمال نہ کیا جائے تو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لئے یہ ہوا ہے اسی طرح صوبائی حکومت نے اشائی طرح کیا تھی بینک کی معمینت سے زلہ ہاریپور میں مقصود کوحالہ تاپیر سوہا سوہاوہ 35 کلومیٹر لمبی سڑک کی بحالی اور کشادگی کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے اس منصوبے کو منظور شدہ ڈیزائن کے مطابق مکمل کرنے کے لئے کوحالہ کے قریب جنگلات کے لئے مختص شدہ چار میٹر چوڑی زمین استعمال کرنا جس کے لئے صوبائی حکومت کی اینو سی ضروری ہے تو یہ معاملہ کیابنٹ کے اندر آئے کیونکہ وہاں چوڑائی ضروری تھی وہ فارسٹ کا آئیریا تھا تو وہ اینو سی مانگ رہتے تو اس لئے فارس سے سی انڈبلیو کو منتقل کرنے کے لئے کیابنٹ میں لائی گئے اور اس کے اپرول دے دی گئے اور جو اس کا مین مقصد تھا اچھا ایک اور نیچے دوسرا ہے خیبر پختنخواہ فارس آرڈیننس دوہزار دو کے سکشن ایک سو پانچ میں بھی ایک تنمیم لائی گئی ہے وہ یہ تھا کہ محکمہ انرجی ان پاور کوئی اختیار تھا کہ وہ جہاں چاہے جس کی زمین وہ استعمال کر سکتی گی لیکن چونکہ اس میں بہت ساری جگہوں پہ فارس کو نقصان ہو رہا تھا تو اس لئے فارس کو بچانے کے لئے آج یہ 105 کی جو ترمیمتی اس کو واپس لے لیا گیا اور یہ باؤن کیا گیا کہ جو بھی case to case آوگا وہ کیابنٹ کا اندر جس کو ضرورت ہوگی کیابنٹ کا اندر آئے گا اور یہاں سے اس کی منظوری ہوگی اس طرح جو free for all یا ان کو جو بلینکٹ وہ ملا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تاکہ زمینوں کو محفوظ رکھا جا سکے اسی طرح زلہ بنیل میں rescue one one two two کے قیام کی منظوری دی گئی کیونکہ یہ ایڈی پی میں شامل نہیں تھا آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ ہر سال چار سٹیشن بنائے جائیں گے تو اس سال جو چار سٹیشنوں کی منظوری دی گئی جو ایڈی پی سکیم میں شامل سکیم ہے اس میں سے اس میں شانگلہ ملیکن لوئر کوستان اور لکی مروت صوبائی وزیر اطلاعات شاکت یوسف زائی میڈیا کو بریف کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام غریب افراد کے لیے ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کسی آفت کے بعد بے گھر ہونے والے بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں احساس پروگرام میں ایک سو چونتیس منصوبے شامل ہیں موسیقا موسیقی